بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو جارجیہ کے متعلق ہے جارجیہ کی کرنسی لہری ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 45 روپے کے برابر ہے جارجیہ کے پاسپورٹ پہ دنیا کے 99 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن آرائیول ٹریول کے جا سکتا ہے اور جارجیہ کے شہریوں کو پہلے ہی یورپ شنین ممالک میں ویزا فری کی سہولت حاصل ہو چکی ہے مزید جارجیہ یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے پہلے ہی اپلائی کر چکا ہے اور اس پہ کام جاری ہے یہ سلسلہ بھی انڈر پراسس ہے مگر تاحال جارجیہ کو یورپی یونین میں شامل نہیں کیا گیا ناظرین یہ سیکنڈ ویڈیو ہے جارجیہ سے متعلق اس سے پہلے بھی جارجیہ کے موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ کیسے بغیر ویزا جارجیہ انٹر ہوا جا سکتا ہے آپ کی سہولت کے لیے اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو جارجیہ کی تمپریری ریزیڈنس یعنی ٹی آر سی پی آر سیٹیزنشپ ٹی آر حاصل کرنے کے طریقے جارجیہ میں جابز بزنس سیہ سیپناہ میریج اور پیپر میریج کے حوالے سے مکمل انفارمیشن دوں گا اب لنگ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جارجیہ کی نیشنلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں تو جارجیہ کی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم پائے سال سے جارجیہ میں لیگل ریزیڈنسی رکھتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جارجیہ کی لینگویج وہاں کے قانون قائدے جارجیہ کی ہسٹری اس حوالے سے بھی ضروری واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے اور اس حوالے سے ٹیسٹ اور انٹریوز بھی لیے جا سکتے ہیں اب ناظرین یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جارجیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے جارجیہ کے ریزیڈنس پرمیٹ اور اس میں مختلف قسم کے ریزیڈنس پرمیٹ ہیں میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں ٹمپریری ریزیڈنس پرمیٹ کے متعلق جسے نارملی ٹی آر سی بھی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس کی جو لوگ سٹڈی ویزا پہ جارجیہ میں موجود ہیں تو ان کے لیے ٹی آر سی کو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ آلریڈی ان کے پاس لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے تو جس کے پاس لانگ ٹرم ویزا ہے اس کے لیے ٹی آر سی کو مسئلہ نہیں ہے اور بیسیکلی ٹی آر سی ہوتی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر آپ نوے دن سے زیادہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹمپریری ریزیڈنس پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی جو ٹورسٹ ویزا پہ سہر اسیات یا ویزٹ کے مقصد کے لیے جارجیا میں موجود ہیں تو ان کو ٹی آر حاصل کرنے کے لیے ٹمپریری ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کے لیے کون کون سے راستے ہیں تو سب سے پہلا جو ان کے پاس راستہ ہے وہ ہے ویرک ویزا کہ وہ اگر وہاں پہ کسی کمپنی سے جاب آفر حاصل کر لیتے ہیں جاب کا کنٹریکٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا سٹیٹس چینج کروا سکتے ہیں ٹی آر سی ایکسٹینڈبل ہوتی ہے اور چھ سال تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اب یہ بات یاد رہے کہ جارجیا میں اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ آپ جائیں گے تو جاتی جابز مل جائیں گی ٹی آر سی کے لیے آپ کو لازمی طور پر کسی نے کسی ایجنٹ کی مدد لینی پڑے گی وہاں پہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ویزی دلوانا ٹی آر سی دلوانا تو ان کی ضرورت آپ کو پڑے گی اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں چارجز کی کتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے تو کم از کم ایک ہزار یو اس ڈالرز لگ جائیں گے اور یہ زیادہ ہو کہ ہر ایک کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پندرہ سو یو اس ڈالرز لے لے اور ہو سکتا ہے کوئی دو آزار بھی لے لے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے کام ہو جاتا ہے جارجیہ میں ٹی آر سی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کمپنی اوپن کرنا اگر آپ وہاں پہ کمپنی اوپن کر لیتے ہیں یا کسی رننگ کمپنی میں کوئی شیئرز خرید لیتے ہیں تب بھی آپ جارجیہ کی ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ فکس نہیں ہے کہ آپ کو کتنا کیپیٹیل کتنا سرمایہ انویسٹ کرنا پڑے گا بلکہ یہ ہے کہ کمپنی میں کیونکہ زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں تو سارے میل کے آپس میں یہ تہکار لیتے ہیں کہ کون کتنا سرمایہ لگائے گا اور کمپنی دو تین دنوں میں اس کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے بڑی فاسٹ ٹریک پہ اور دو چار سو لہری اس کی فیس ہے اس طرح آپ کمپنی اوپن کر کے بھی وہاں پہ ٹی آر سی حاصل کر سکتے ہیں ٹی آر سی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے اسائلم یعنی سیاسی پناہ اگر کوئی بندہ جارجی انٹر ہوتا ہے چاہے ویزٹ ویزے پہ چاہے غیر قانونی طریقے سے تو وہ یو این ایچ سی آر یا ایمیگریشن یا ریفیوجی سنٹر جو اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں وہاں جا کے سیاسی پناہ اپلائی کر سکتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے ملک میں میری زندگی کو خطرہ ہے تو میں واپس نہیں جانا چاہتا اور کوئی واضحہ صحیح جنون ریزن بھی بتانا پڑتا ہے تو تب اس کی اپلیکیشن ریویو کے لیے لے لی جاتی ہے اور کچھ پراسس کے بعد اس کو ایک سرٹیفیکیٹ اور ٹمپریری آئی ڈی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ ایک سال وہ رہ سکتا ہے اور اس دوران وہ کام بھی کر سکتا ہے ایڈیوکیشن حاصل کر سکتا ہے اور دیگر تمام مرات اس کو حاصل ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ اس کا کیس مزید پراسس کیے جاتا ہے مزید پراسسیں کے بعد اگر اس کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو سیاسی پناہ اپلائی کرنے والے کو ٹی آر سی دے دی جاتی ہے جو کہ الٹی میٹلی بندے کو سیٹیزنشپ کی طرف لے جاتی ہے اب بات کرتے ہیں میریج کی اگر کوئی جارجین سیٹیزن سے شادی کرتا ہے تو شادی کی بنیاد پہ پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس شادی کو کافی عرصہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے پیپر میریج کی ہوئی ہے تو اس طرح اس چیکنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو پی آر مل سکتی ہے اور اس پی آر کے دو سال بعد جارجین کی سیٹیزنشپ اپلائی کی جا سکتی ہے تو اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کی تھرو جلدی جارجین کی سیٹیزنشپ مل جاتی ہے جبکہ اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو ٹی آر سی پہ آپ کو کم از کم پانچ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سیٹیزنشپ ملتی ہے یہاں پہ پیپر میریج کی حوالے سے بھی بات کر لی جائے کیونکہ کافی دوست اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تو یاد رہے پیپر میریج کی حوالے سے ایک وعلق قانون نہیں ہوتا بلکہ یہی شو کیا جاتا ہے کہ جنون شادی ہے عقیقی شادی ہے اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کسی حکومتی ادارے کو کہ آپ نے پیپر میریج کی ہے تو آپ کا کیس فوراں سے ریجیکٹ کر دی جاتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے سزا بھی دی جا سکتی ہے لہذا پیپر میریج اپنی جگہ بہت ریسکی ہے اور کیونکہ جس سے آپ شادی کرتے ہیں پیپر میریج کرتے ہیں وہ آلریڈی آپ سے بہت بھاری رقم لے لیتا ہے جیسے کہ جارجی ہے تو وہاں پہ پاکستانیوں سے دو ڈائی آزار یو ایس ڈالرز لے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بلیک میلنگ بھی انوالو ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جتنا عرصہ آپ کا ویزا نہیں لگتا آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے ناز نخرے اس کے تمام طرح جو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہے تو یہ چیز بہت مہنگی پڑتی ہے اور اس میں اکثر نقصان ہی ہوتا ہے تو کوشش کی جائے کہ جنون شادی کی جائے پیپر میریج سے آوائیڈ کرنا ہی بہتر ہے اب فرنڈز بات کرتے ہیں جابز اور انکم کی تو ایک نیا بندہ جو جارج کر جاتا ہے اس کے لیے لینگویج کا بہت مسئلہ ہوتا ہے انگلش بہت ہی کم بولی جاتی ہے اور زیادہ تر وہاں پہ اپنی ان کی لوکل لینگویج ہے تو جاب ڈونڈنا ایک مسئلہ ہے لازمی طور پہ انڈین اور پاکستانی ٹھکداروں کے پاس جانا پڑتا ہے جو ملکان سے زیادہ ویجز وصول کرتے ہیں لیکن آگے لیبر تک بہت کم پہنچتی ہے آدھی سے بھی کم پہنچتی ہے تو اس طرح مطلب جاب میں آپ بہت کم پیسے کم آ سکتے ہیں ایک کیوریج کی مطابق پانچ سو سے چھ سو لہری آپ مہانہ کم آ سکتے ہیں جو کہ بہت کم ہے لہذا جاب کے لیے تو جارجیہ جانا غلط ہے لیکن اگر آپ جارجیہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جارجیہ اچھا ہے آٹھ دس ہزار ڈالرز میں آپ اپنا اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں مستقبل میں آپ کے ڈاکومنٹس بھی بن سکتے ہیں یہاں پہ ناظرین ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی کیونکہ جارجیہ یورپی یونین میں شامل ہونے جا رہا ہے تو یورپ کی ویسے اب جارجیہ میں بھی قانون قائدے ٹائٹ ہو رہے ہیں یہ اپنی ویزا پالیسیز بھی ٹائٹ کر رہے ہیں اب اتنی آسانی سے انٹری بھی نہیں ملتی اور اتنی آسانی سے ڈاکومنٹس بھی نہیں بنتے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اللیگل لوگ وہاں پہ غیر قانونی لوگ کافی ہو چکے ہیں دوسرا ہمارے جنٹوں نے بوگس کمپنیاں بنا کے لوگوں کی بہت زیادہ ٹی آسی کروائی ہیں تو اب ایسے لوگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے تو اب مشکلات کا سامنا ضرور ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ